اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ و اتحاد نیوز نے آپ سبی کا خیر مقدم ہے آج ایک اہم موضوع پر گفتگو معاشرے کی برائی لہذا کس حد تک جو ہے ہمارے درمیان پائی جاری ہے اس پر مختصر سے روشنی ڈالنے کی کوشش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی پیشنگویاں سنائی ہے تقریباً سچ ہو چکی ہیں تو اور بھی کچھ حقیقت میں تبدیل ہونا باقی ہے اس آخری دور میں جس طرح جھوٹ دھوکہ فریب کا بازار گرم ہوگا اس کو محسوس بھی کیا جا رہا ہے یقیناً اور بھی کچھ دیکھنا ہے ہم چاہ کر یا نہ چاہ کر بھی ایسے دور فتن کا ہم حصہ بن چکے ہیں فسادات نفرت آزمائش جلتی بستیاں ماں باپ کے سامنے اولادوں کا قتل بیماری سے مرنے کے بعد اولاد کا لاشوں کو یوں ہی جھوڑ کر چلے جانا اور بھی کافی حادثے وارداتوں کے نظارے دیکھ رہے آخر سمجھ میں نہیں آرہا کہ انسان کس روح کس سمت میں جا رہا ہے جب اسے بتایا گیا ہے کہ کیسے حالات آئیں گے اور اس سے بچنے کے راستے کیا ہوں گے اس کے باوجود بھی غناہ کے سمندر میں اس طرح گوتہ لگاتے ہوئے دیکھنے کے بعد ذہن اور بھی کیسے مناظر دیکھنے کو ملیں گے یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے معاشرہ اس طرح بریانت بہہیائی اور فہش کاموں میں مبتلا ہو جائے گا سوچا بھی نہیں تھا آپ سوچ کی اس دور کے اس حصے کے ہم گواہ بھی بن چکے ہیں آخر کیسے ان فتنوں کے بارش کے بوندوں سے بچے جو تیز رفتار بارش کے طرح ہم پر برسے خیر آج اس موضوع کے بیان کرنے کے پیچھے پچھلے کچھ مہنوں میں ایسی واردہ تیز سننے دیکھنے کو ملی جس سے دل ڈرک جاتا ہے آخر کیا واقعی اللہ کا ڈر انسان کے دل سے نکل چکا ہے کیا واقعی آخرت اللہ رسول جہنم کا کوئی خیال اسے نہیں رہا خاص کر جس بات کا ذکر مجھے کرنا ہے وہ ہے خواتین کے تعلق سے ویسے بھی اس دور میں آزاد خیالی کے پسٹ پنائی کرنے والے ہی زیادہ پائے جاتے پر اس کے کیا اثرات معاشرے پر نقش ہو رہے ہیں مہر سوچنے پر ہی دل خوبزدہ ہو جاتا ہے بلغام شہر اور اطراف میں ایسی وارداتوں میں زوردست اضافہ ہوتا جا رہا ہے کئی مقدمے کئی معاملے عدالت میں زیر سمات ہیں بلغام اور اطراف میں ہی پچھلے محض دو مہنے کے عرصے میں دس سے بھی زائد معاملے ہوئے ہیں جس میں شادی شدہ خواتین کسی مرد سے ناجائز تعلقات کے مد نظر اپنے شوہر کا ہی قتل کر دیا ویسے تو عاشق کے ساتھ ان خونیوں کو تو پکڑ لیا گیا ہے زیر قید ہیں پر آخر معاشرے کے کس پہلو کو یہ تصویر اجاغر کرتی ہے محض سوچنے پر ہی ایک طرح کی گن نفرت ایسے چہروں سے ہوتی ہے پر یہاں سچائی ہے معاشرے کے اکثر خواتین اور شادی شدہ مرد بھی اس بے ہیائی کا حصہ بن چکے ہیں میں ان کے چہرے پہناوے یا ان کے معاشرے میں کس شرافت کا نکاب پہنے ہوتے اس کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا بلکہ کیا انسان اخلاقی طور پر اس انتہا تک گر سکتا ہے کہ حوص کی درندگی نے کسی معصوم بچے کے والد کا خون کر دے اور وہ عورت آخر کیسے ماں ہو سکتی ہے محض وقتی نفسانی خواہی شاد کیلئے اپنے شوہر کا قتل کرے کہتے ہیں کہ انسان کو ایمان کے بعد ایک عورت سب سے بڑی دولت ہے کہتے ہیں کہ عورت جس گھر میں شوہر کی فرما بردار بن کر رہتی ہے اس گھر میں فرشتے رحمتوں کی بارش کرتے ہیں حدیث نبیوں کے کسی گھر میں جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اس والدین کو جنت کی زمانت بشارت دی جاتے ہیں پر کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ کس ہائیوانیت کی انتہا تک چاہے مرد ہو یا عورت شیطانی بہ کاؤں میں ملویس ہو کر قتل کرنے تب کی جورت کرتے ہیں آخر معاشرے کی ایسے کون سے تصویر کے طور پر حصد دیکھا جائے یقیناً معاشرے کے مرد اور عورتوں کا ایک بڑا حصد سرکشی کے تمام حدود پار کر رہا ہے بجائے لوگ ڈاؤن میں موتوں کے منظر آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اللہ کی طرف پلٹنے کے شیطانی حرکتوں میں ملویس ہونا یقیناً قیامت کی نشانیوں کو اجاغر کرنے کا حصہ بننے کے برابر ہے اب ایسے وارداتوں کو کیا کہا جائے جب ہر دوسرے تیسرے دن اس طرح کی خبروں کو دیکھا سنا جاتا ہے شوہر کو مجازی خدا کہا جاتا ہے پر جب حقیقی خدا کہا ہی در خوف یا مرنے کے بعد کی زندگی کا احساس نہیں تو کیا امید رکھی جائے سکتی ہے لہٰذا بہت خطرناک دور سے ہم گزر رہے ہیں سب سے ہم جس تربیت سے ہم دور ہوئے ہیں اس کی طرح پلٹنے کی کوشش کریں تمام علم بعد میں سکھائے پہلے خوف خدا کو پیوست کرنے کی کوشش کریں بچوں کی تربیت کو ترجیح دیں کیونکہ یہی وہ ناو نیحان ہوتے جو قوم و ملت یا ملک کا مستقبیل بن کر اُبھرتے ہیں موجودہ دور میں اسی تربیت سے دور رہے ہیں تعلیم پر تو بارہت افسرے کرتے ہیں پر تربیت کرنے سے چھوکتے ہیں ایسے کئی پڑھلی کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو گناہوں کے سمندر میں دن رات گوتا لگاتے رہتے ہیں یقیناً آخری دور میں یہ ہونا ہے اور ہو کر رہے گا پر ہم سب کو یہ سوچنا ہے کہ ہم کس طرف ہے ہم کس گروہ کا حصہ بننے جا رہے ہیں یا بنے ہوئے ہیں اور اگر ہم سے گناہ سرزد ہوا ہے ملک شہر محلے پر عذاب نازل ہوتے ہیں اپنے اعتراف میں دیکھیں کہیں پورے گاؤں پر عذاب کی وجہ کہیں ہمارے اعتراف تو نہیں لہٰذا ماں کو چاہیے کہ گھروں میں اللہ کے ولی پیدا کریں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دینی علم کو ہم نے حقیر سمجھا تبھی تو دنیا کے علم کو ترجی دینے پر آمادہ ہوئے اگر پوچھے تو بڑے مشہور جملے دورائے جاتے ہیں کہ دین اور دنیا دونوں ساتھ میں ہونا چاہیے اور اسی ہی غلط فہمی میں ہم بازار کا حصہ بن جاتے ہیں اپنی بیٹیوں کو اسی بازار کی زینت بنا دیتے ہیں ہمیں احساس ہی نہیں ہیں کیونکہ چاروں طرف تک فہش اور یعنیت کے میلے لگے ہوئے ہیں اب تو دیندار کو اپنا دامن بچا کر جانا پڑ رہا ہے اگر کوئی مولوی کے لیے رشتہ بھی پوچھے تو غریب گھر کی لڑکی بھی انکار کر دیتی ہے دیندار اگر لباس ہے تو ہم نے ہماری بیٹیوں کی تربیت ایسی کی ہے کہ اسے شارک خان اور سلمان خان جیسا لڑکا چاہیے معاشرے میں برائیوں کو فروغ دینے کے وسائل ہم خود بنا رہے ہیں دیندار طبقہ بھی آج کل دنیا کی چکا چون سے متاثر ہوا ہے اپنے ایمان اپنے زمین کو بچانے کا وقت آیا ہے دوسروں کے فکر کو چھوڑ بس اپنے ایلو آیان کی فکر کریں بیٹیوں کو صحیح تعلیم اور تربیت تو یاد رکھو بیٹیا ہی ہوتی ہے جو معاشرے کو اچھا اور برا بناتی ہے یقینا جنہوں نے بھی غلط کاموں کو انجام دیا ہے وہ بھی کسی کی بیٹیا ہی ہوں گی فتنوں کا طوفان تقریباً گھروں کو اپنی زد میں لے رہا ہے طلاق کے واقعات آئے دن سنتے رہتے ہیں آئے دن کسی نہ کسی کا گھر ٹوٹ رہا ہے کیا آپ بھی اللہ سے ڈرنے کا وقت نہیں آئے کتنے لوگوں کو گھسلتک نصیب نہیں ہوا کتنوں کی شکل تک مرنے کے بعد دیکھنے کو نہیں لے آخر کس بات کا کس وقت کا انتظار ہم کر رہے ہیں جو سمدہ دار لگ کیا ہے دنیا کی چمک کی تمنہ نہ رکھے مومین کی زندگی تو موقع بعد شروع ہوتی اسلام کی شہدائیاں بنیں دین کے خاطر جانوں کے نظرانے پیش کرنے والے خاتون بنیں جس طرح صحابہ کی بی بیاں تابین تبی تابین اولیاء اللہ کو پیدا کرنے والی وہ بیٹیاں ہیں کتنی نیک ہوں گی جن کے قدموں کے آہر تک اللہ رب العزت کو پیاری تھی ایسی بیٹیاں بنیں معاشرے کو جنت میں داخل کرنے کی وجہ بنیں ان بہادر بیٹیوں کا ذکر قرآن حادیث دینی کتابوں میں کسرت سے ملتا ہے جن کی کوک میں معاشرے کے رہنمہ دینی رہبر مجاہدوں نے جنم لیا کیا بشارت ان پاک دامنا عورتوں کے بارے میں دی گئی کیا سب بھول گئے یاد رکھو معاشرے کا مستقبل آج بھی معاشرے کی بیٹیاں ہی سوارے گی لہٰذا اپنے اصل موقوف کی طرف لوٹے ورنہ یوں ہی بے حیائی شرمندگی زلدت کے سمندروں میں بہتے جائیں گے جہاں سوائی بربادی کے کچھ ہیں اتحاد میں دیکھنا کریں شکریہ اللہ